آتانا سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ آتانا سے محبوب کی سننا کی لے خدمہ لنکای ترے دین کا دنیا میں بجا دے الحمدللہ رب العالمين فربان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا اس لیے میں نیت کرتا ہوں حصول ثواب کے لیے اللہ ورسول عز وجلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے دو زانوں بیٹھئے اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی کے لیے حکم قرآن پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم اعوہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوسر والضحا والللل اذا سجا ما ودعك ربك وما قل وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْ فَيُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيبًا فَآوَى أَلَمْ يَجِدِكَ يَتِيبًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًا فَآوَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَوْنَا وَأَمْ مَنْ يَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمْ مَسَائِلَ وَأَمْ مَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَأَمْ مَا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكَ وَوَضَعْ لَا عَنْكَ بِالْظَّرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صُدْرَكَ وَوَضَعْ لَا عَنْكَ بِالظَّرَكَ وَوَضَعْ لَكَ ذِكَّرَكَ وَوَضَعْ لَكَ ذِكَّرَكَ وَوَضَعْ لَكَ ذِكَّرَكَ وَوَضَعْ لَكَ ذِكَّرَكَ فَإِنَّمَا عَنْ عُسْرِ يُصْرَا فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرًا 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 فَإِذَا فَرَوْتَ فَنصَرًا فَإِذَا فَرَوْتَ فَنصَرًا وَإِلَى رَبِّكَ فَرَّبْ أَمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَلَا تُسْرًا وَلَا تُسْرًا وَتَمِّمْ لَنَا بِالْخَيْرِ یا رسول کریم یا رسول کریم یا رسول کریم یا رسول کریم شیخ طریقہ امیر اہل سنت دامت برکاتمہ علیہ کا کلام پیش کروں گا ہو سکے تو میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم سر ہو چوکھٹ پے خمم تاجدار حرم سر ہو چوکھٹ پے خمم تاجدار حرم لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم حاضری کا سبب دو بنا بغر رب سوئے ہو حاضری کا سبب دو بنا بغر رب آئے پہ باؤں میں ہم سر ہو چوکھٹ پے خمم تاجدار حرم لیلہ اب کر دو کرم آخا 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 ہر برس حج کرو گرد کعبہ پھرو ہر برس حج کرو گرد کعبہ پھرو آخا یا شد محترم تاجدار حرم لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم آخا لیلہ اب کر دو کرم تاجدار حرم تعاق شاید تجدار حرم تجدار حرم نکل محترم تجدار حرم تجدار حرم تجدار حرم موسیقی صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علی وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا نور اللہ وعلا آلکہ واصحابکا یا نور اللہ فرمان مصطفی صلو اللہ علی وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جموعہ مال کا دار و مدار نیتوں پر ہے تو یاد رکھئے جو بھی عمل ہو اس میں نیت ضروری ہوتی ہے جب تک اچھی نیت نہ ہو ثواب نہیں ملتا تو جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوتنا ثواب زیادہ آئیے اچھی چنیتیں کر لیتے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی چنیتیں کرتا ہوں اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہیں علم دین حاصل کروں گا اپنے کپڑے بدن سر یا داڑی کے بال سہلانے دھاگے نوچنے انگلیوں سے کھیلنے ادھر ادھر دیکھنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں اٹھنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگائی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعلیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی یہ خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمجھ سرک کر دوسروں کے لیے جگاہ کوش شادہ کروں گا جگاہ وغیرہ لگ گیا سبر کر لوں گا گورنے جڑکنے علجنے جھگڑنے سے بچوں گا خاص خاطباتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد ہو سکا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادے کوشش کروں گا بنیت ادائی سنت بات کرتے ہوں مذکرہ تر ہوں گا صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ مدنی مذاکرے کا سلسل آئے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرص کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شاہ کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ باقاتہ جانے کے بارکہ پیکس فرنا میں محمد عصف اتاری مرکز الاولیاء لاہور شریف سے آپ کی بارکہ میں عرض ہے کہ حضور صحابہ کرام نے بھی کبھی ناشریف پڑی ہے یوں تو ہر صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنا خوان تھا سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ اکرام یہ سب کے سب سنا خان تھے لیکن اس میں شہرت زیادہ تر حضرت سیدنا حسان من ثابت رضی اللہ تعالی عنہم کو حسل ہوئی حالانکہ اس کے علاوہ دیگر بھی صحابہ اکرام ناشریف نظم میں نصر میں عرض کرتے دے بارکہ رسالت میں یہاں تک کہ سیدنا حسان من ثابت رضی اللہ تعالی عنہم تو جو کفار معاذ اللہ اپنے زوم فاسد میں مضمت کیا کرتے تھے اور میرے آقا میں مضمت نہیں کوئی پہلو ہی نہیں آپ تو محمود ہیں کوئی نقص عیب ہے ہی نہیں تو خیر وہ کفار کے جوابات بھی حسان من ثابت رضی اللہ تعالی عنہم اسے دینے ثابت ہیں واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم صلو علیہ العبید صل اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان محمد کاشفت تاری مدینہ الاولیہ ملتان شیف سے حاضر ہوا ہوں باپا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے نات کسے کہتے ہیں اور حقیقی عشق رسول صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کیا ہے نات کسے کہتے ہیں نات نات من سرکار صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کی تعریف اور ہمارے عرفن یہ نظم جو ہوتی ہے نظم میں جو تاریف کی جاتی ہے اس کو نات کہتے ہیں البتہ نات کے معنی یہی ہے کہ تاریف چاہے وہ نظم میں ہو چاہے نصر میں اب جیسے میں اس وقت جو بول رہا ہوں نہیں نصر کہلاتی ہے نات کہنا یہ ایک بہت بھاری کام ہے اور ہر نات خوان ہر شاعر جس کو ہم عرف میں نات ہی بولتے ہوں صلوہ وہ نات ہوتی نہیں ہے نات بولتے ہیں اس کو جس میں سرکار صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو جیسے سرکارِ علیہ حضرت نے ناتیں لکھی ہیں مثلا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ سواب دے گئے اس میں ناتِ سرکار صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے گئے ہیں اب جیسے کہ ہم لوگ جس کو نات بولتے ہیں ہم طور پر اب جو لکھی جا رہی ہیں تو وہ زیادہ تر استغاثے ہوتے ہیں مدنی چینل پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کلام لکھتے ہیں لفظ کلام یا استغاثہ استغاثہ من فریاد اب جیسے آل حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رسالت مرس کیا غم ہو گئے بے شمار آقا بندہ تیرے نصار آقا یہ معنی کے اعتبار سے یہ نات نہیں کہلے گی یہ استغاثہ ہے فریاد ہے یہ عرفن ان سب کلاموں وہ نات کے کہا جاتا ہے تو کہنے مہرج بھی نہیں ہے عشقِ رسول وہ بھی حقیقی عشقِ رسول کسے کہتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عشق مانے محبت یا یوں کہیے محبت وہ جو جس میں کافی ہے نہیں کہ زیادہ محبت غلو پایا جائے غلبہ تو وہ عشق اب حقیقی عشق تو ایک تو عشق کرنے والے دمشق میں سوئے ہیں سیدنا بیلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ یمن شریف میں حضرت سیدنا وہی سے کرنی ہے ہند کے بریلی شریف میں ہمارے آقا علیہ حضرت امام احمد ویعاشی کا رسول دے اگر اب ہے تھوڑا مطلب حقیقی معنوں میں عاشقان رسول کا مطلب ہے نہیں کہ وہ معاملہ بہت ہی کمزور فی الحال عاشقان رسول کا معاملہ اس دور میں بہت کمزور نظر آ رہا ہے اور عاشقان رسول عاشقان صحابہ عاشقان اعلیاء ہم یہ سب مطلب عشق دعوے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بہت زیادہ کمزور ہیں میں احیاء علوم سے یہ دعوے کرنے والوں کے تعلق سے کچھ ارز کرنے کوشش کرتا ہوں سلو علیہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی احیاء علوم جل تیسری صفحہ نمبر ایک سو آٹھ پر ارشاد فرماتے ہیں تم دیکھو گے کہ ایک شخص حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں متعصب ہے یعنی بہت زیادہ سمجھو گے یہ یہ اپنے آپ کو پکا سمجھتا ہے کہ بس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا محیب ہوں عاشق ہوں لیکن حرام بھی کھاتا ہے فضول گفتگو اور جھوٹ کے لیے اپنی زبان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور ترہہ ترہہ کے فساد میں مبتلا ہے اگر حضرت سیدنا عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسے دیکھتے تو سب سے پہلے اسے اپنا دشمن تصور کرتے کیونکہ ان کے دوست تو وہ ہیں جو ان کے راستے پر چلتے ہیں ان کی سیرت کو اپناتے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ اپنی زبان کو بے فائدہ گفتگو سے بچانے کے لیے اپنے مبارک موں میں پتر رکھتے تھے تو فضول باتیں کرنے والے کس طرح آپ سے دوستی محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ آپ کی سیرت کو اپناتا نہیں مسجد فرماتے ہیں تم ایک اور فضول گو کو دیکھو گے کہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضی کررم اللہ تعالی وجہہ کریم کی محبت میں متعصب ہے یعنی ان کی محبت کا بہت زیادہ متعبینے کہ وہ دعویدار ہے آپ یعنی مولا مشکل کشا کرنا واللہ تعالی وجہہ کریم کا زہد یعنی دنیا سے بے رغبت تھی اور آپ کی سیرت تو یہ تھی کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تین درہم کے عوض خریدا ہوا کپڑا پہنا اور آستین لمبی ہونے کی وجہ سے کلائیوں تک کٹ دیں جبکہ تم اس واسق کو دیکھو گے کہ ریشمی کپڑے پہنتا ہے حرام کی کمائی سے زیب و سینت اختیار کرتا ہے اور پھر شیر خدا سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے حالانکہ قیام بہتدین آپ کرم اللہ تعالی وجہ حول کریم سب سے پہلے اسی کو جھٹ لائیں گے کہ اس کا میری محبت کا دعویٰ کرنا جھٹا تھا اس نے میری پیروی نہیں کی سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی کسی کے محبوب بچے پیارے بچے اس کی آنکھوں کی تھندک اور اس کے جگر کے ٹکڑے کو پکڑ کے خوب مارے اس کے بالوں کو نوچر کھینچی سے کٹ ڈالے اس کے باوید اس کے باپ سے محبت اور دوستی کا دعویٰ کرے تو اس کے باپ کے ہاں اس کی کیا حیثیت ہوگی میرے بچے کو مارتا ہے کوٹتا ہے اس کے نوچتا ہے اور میرے سے محبت کرتا چلی در سے باپ باپ اس کو اپنا محب تسلیم نہیں کرے اب مزید سنیے اور یہ بات معلوم ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم حضرت سیدنا عثمان غنی حضرت سیدنا علی جل مرتزہ اور دیگر تمام صحابہ کرام علی مردوان کو اپنی اولاد گھر بار بلکہ اپنی جانوں سے زیادہ دین اور شریعت سے محبت تھی اور شریعت کی نافرمانی کرنے والے ہی شریعت کے ٹکڑے کرتے اور خواہش جاتی قہنچی سے اسے کاٹتے ہیں اور ان کاموں کے سبب اللہ عزیز و جل اور اس کے اولیاء کے دشمن ابلیس کے پیارے بنتے تم غور کرو کہ قیامت کے دن صحابہ اکرام علیہ مردوان اور اولیاء عظام رحمہ اللہ السلام سے ملاقات کے وقت ان کی کیا حالت ہو بلکہ اگر دنیا ہی میں پردہ اٹھ جائے اور یہ لوگ جان لیں کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ علیہ کی امت کو کیسا دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اپنے برے افعال کے سبب ان نفوس خدسیہ کا ذکر اپنی زبانوں پر لانے سے بھی حیاء کریں آگے مزید بھی امام غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ کچھ فرمائے وہرحال یہ حقیقت میں عشق کی عالی عشق عالی درجہ یہ کہ جس سے محبت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے جس سے عشق کیا جائے اس کی پیروی کی جائے ہم کھوکھلے عاشق ہیں ہمارا دعویٰ ہے محبت کا اور یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مولا مشکل کشا اور پھر دیگر صحابہ مطلقا صحابہ اکرام مغیرہ کی محبت کا دم بھرنے والوں کی مثال دی گئی اب سرکار صلی اللہ علیہ 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 سلم کا معاملہ کیسا ہوگا جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے اور حال یہ ہو کہ نماز تک نہ پڑھے حال یہ ہو کہ حرام کھائے حال یہ ہو کہ مسلمانوں کا دل دکھائے حال یہ ہو کہ ماباپ کو ستائے حال یہ ہو کہ گالیا نکالے حال یہ ہو کہ لوگوں کو مارے پیٹے چینہ جپٹی کرے لوٹ مار کرے نہ حق چینہ جپٹی کرے تو اس طرح یہ اپنے دعوے میں کس طرح سچا ہوگا آپ سوچئے دوسرے صاحب بڑا عاشق رسول ہے ہر سال زوردار میں فیلے نات کرتا ہے اور منچ پر جھومتا رہتا ہے ساری رات چھا فجر یہ بات تو ہے رات ساری جھوم جھوم کر وہ تھک جاتا ہے بیچارہ تو وہ فجر میں تو یہ بھی سو جاتا ہے اور سنا خان یہ بھی بیچارہ تھکے ہوئے ہوتے تو کوئی کوئی پڑھتا ہے واقعی گناہ گار لوگ ہیں ہیں عاشق رسول اب بتائیے کیسے عاشق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایسے عاشقوں کو پاس کر دیں گے جبکہ خود فرماتے ہیں جو علت قررت و عینی فی السلام نماز میں میری آنکوں کی ٹھنڈک بنائی گئی تو اب یہ کہ نماز تو ایک نہ پڑے جماعت سے نہ پڑے یا وہ رات کو سناخانی کرتے کرتے تھک تھکا جائے سنتے تو وہ گھر میں ہی پڑھ کر یلدی یلدی سو جائے جماعت بلا عذر ترک کرے یعنی یہ وہ عذر نہیں ہے مسجد موجود ہے امام موجود ہے کوئی شرقی قباخت کوئی شرقی رکاوٹ نہیں ہے اس کے باوجود سو جائے اور اس اس طرح مطلب ہے کہ اگر آش آپ نے عشق رسول حقیق عشق رسول کے تعلق سے ارشاد فرمایا سوال اس کے زمن میں یہ دو چار باتیں میں نے عرش کی کہ عشق رسول تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا چلتا بھرتا نمونہ ہو تو سچا عشق رسول یعنی عشق یعنی عشق کا عالی درجہ یہی ہے کہ جس سے عشق کیا جائے اس کا اتباع کیا جائے آپ کی جو ارشادات ہیں اس سے گویا کہ چند مدنی پھول جو یوں تھوڑے نمائیہ ہو رہے ہیں اس سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی اپنی آپ کو یہ غور کرے کہ میں اپنی آپ کو حرام اور ناجائز کاموں سے کس قدر بچانے میں کامیاب ہو جا ہوں بنیادی بات جو آپ کی یہ مدنی پھولوں سے جو سامنی آئی اگرچہ آپ نے اس پر نماز کے مطالق ماشاء اللہ ایک اچھا ایک مدنی پھول اطاف فرمایا تو گویا کہ وہ اخلاقی خرابیاں جن کی خرابیاں ہماری حرام اور ناجائز کاموں تک پہنچی مثال کے طور پر بدگمانیاں ہیں بلا اجازت شرعی دلازاریاں ہیں غیبتیں ہیں چگلیاں ہیں اور حق تلفیاں ہیں اس طرح کے جو دیگر اگر عادات اور اطوار مثال کے طور پر اگر کسی کوئی اپنے اندر پاتا ہے تو پھر وہ اپنی ان تمام تر بری عادتوں ان کباہتوں کا محق علاج کرنے کی کوشش کرے نہ نہ صرف مذہمت تو دیکھ بس سب کرتے یعنی اگر کسی اگر کہے حسد تو وہ حسد کو برا ہی بولے گا کوئی حسد کو اچھا نہیں بولے گا لیکن آیا خود حسد کا شکار ہے یا نہیں گیبت کو برا بولنے والوں کی بھی ایک تعداد ہے لیکن کیا گیبت سے بچ پاتا ہے نہیں تو کما حق کہو اس سے بچنے کی کوشش کرنے میں وہ اپنے آپ کو عملی طور پر پاتا ہے نہیں پاتا یہ غور کرنی کی غیاء کہ آپ کی ان مدنی پھولوں سے لگتا ہے کہ سخت آجت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عملی جمعہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے اب اس کے لئے مجسر نہیں اور صحبت ہے تو اسی طرح کی صحبت ہے کہ جو عمل سے دور رکھنے والی اور جیسے بھی صحبت ہیں آج کل اس پر میرا خالق کلام کرنے کی اگر میں نہ بھی کروں تو سمجھ آتی ہوگی ہر ایک کی کیسی صحبت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے توبہ نصیب کرے سچی توبہ نصیب کرے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے مدنی قافلوں میں سفر فرماتے رہیں گے مدنی انعامات جو کہ نیک بننے کا نسخہ مکتب دل مدینہ سے مل سکتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ عاشق کا رسول بھی بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ ہم سبھی کو عاشق کا رسول بنائے یوں کہ عمومی طور پر تو ظاہر ہے کہ جب مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین کے ذریعے لیے جائے یا حاضرین کے ذریعے لیے جائے ایک عام اسلام بھائی ساتھ تشامل ہیں لیکن خاص آج جو مدنی مذاکرہ ہے اس میں نات خان اسلامی بھائی قاری اسلامی بھائی ساؤن والے اورگنائزر نقیب حضرہ یعنی جو منچ کی جیسے زینت ہوتے ہیں یا محفل کا جو انکاد کرتے ہیں اورگنائز کرتے ہیں اس طرح کے جو مختلف جو اسلامی بھائی ہیں ان کا گویا کہ ایک مدنی مذاکرہ ان کا اس کا اعتمام کیا گئے تو ظاہر ہے بلخصوص انہی سے آپ کا کلام ہو رہا ہوگا بلخصوص بلوم محرک کے لئے تو اب جب ایک تو یہ بات سامنے واضح ہو کہ ہماری اخلاقی خرابیوں کو دور کرنا کیوں ضروری ہے اور ہماری اخلاقی خرابیاں اگر ہیں تو اس سے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں پھر آپ نے صحبت فرمایا تو ہر ایک انفرادی طور پر غور کرے کہ مجھے وہ روز یا کسی وقت وقتاً وقتاً دھونڈ کر کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ میں اپنی تبدیلی لاسکو کو عملی پر طور پر ہو نا کہ ایک شخص خرابی ان کو خرابی کون نہیں کہتا سبھی خرابی تو جو ذی شعور ہوتے اسے تسلم کرتے ہی ہیں اور تقریباً اندازہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خرابی ہے وہ خرابی ہے جیسے نماز نہ پڑھنا یہ غلطی ہے اس کو کون تسلم نہیں کرے سبھی کریں گے گالی نکالنا مسلمان کا بلا وجہ دل دکھانا اس کو جاڑ دینا اس کے پیچھے سے برائی بیان کرنا اس کا عیب اچھالنا یہ جو بھی باشغور مسلمان ہوگا تھوڑا زغور کرے گا تو سمجھ جائے گی کہ میں کرتو غلط رہا ہوں اگر کر رہا ہے تو اب اس سے سچی توبہ کریں سچی توبہ کر کے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی اب کسی کو سب کے سامنے جھاڑ دیا بلا اجازت شرقی اس کا دل دکھا دیا اب آپ نے چپکے سے کونے میں توبہ کر لی تو یہ کافی نہیں ہے توبہ تو اللہ تعالی کی جناب میں کرنی کرنی توبہ کے ساتھ تلافی بھی کرنی تلافی یہ کہ جس کو جھاڑا اس سے معافی مانگنی اس کو راضی کرنا ہے معاف کر دے اب یہ بھی کان میں کونے میں جا کر اس کو سوری کہنے سے گزارا نہیں ہوگا جتنوں کے سامنے اس کو زلیل کیا ہے اتنوں کے سامنے یا تو معافی مانگ گئے یا جب معافی مانگ لی تو ان سب کو اطلاع کرے کہ میں معافی مانگ لیے توبہ کر لیے یہ ایک طریقہ اس کو تو اب یہاں اگر کسی کو تڑا بد احساس ہو گیا تو وہ جا کر کان میں سوری کہنا ہے جن کے سامنے اس کو زلیل کیا بیچارے کو ان کے سامنے حمد ہی نہیں معافی مانگ لی کیونکہ وہ حدیث پاک میں خفیہ کی خفیہ علانیہ کی علانیہ توبہ تو جو خفیہ توبہ کی اس کی خفیہ توبہ یعنی کہ چھپ کر گناہ کیا اس کی چھپ کر توبہ اور جو گناہ سب کے سامنے کیا ہے تو اس کی توبہ بھی سب کے سامنے ہو اب دس آدمیوں کے سامنے ایک 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 تو اب چپ چاپ توبہ کر لیں کم از کب یہ تو کرنا ہوگا تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آپ توبہ کر رہے نہیں تو یہ آپ کو برا ہی سمجھتے رہیں یہ دس جن یہ نبی برا سمجھ گیبت کرنے والے کو برا کون سمجھتا بلکہ بے نمازی کو برا کون سمجھتا بے نمازی تو پک آشی کا رسول ہوتا روز گھس 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 دو دو بار شہ بنائے اور اگر منچ پر بیٹ کر نوٹیں چلائے اور جھومتا رہے جھومتا رہے اس سے بڑا عاشق رسول کون ہے آج کل تو ہمارا انداز تو یہ ہے تو اس لئے وہ دنیا کے قول کو دیکھنا نہیں شریعت شریعت کس کو تسلیم کرتی ہے تو اس لئے مطلب یہ کہ جو علانیہ گناہ اس کو علانیہ اس کی توبہ کرنی ہوگی اور جس جس کو جارا جس کو مارا جس کے ساتھ بدخلاقی کی جس سے اس کا دل دکھا یعنی جس میں حق العبد پایا گیا حق العبد تلف ہونا پایا گیا تو یہ اس سے اس کو معافی کہ توبہ بھی کی اور اس سے معافی بھی مانگی ہے ہے تھوڑا دشوار لیکن آپ پریشن میں تکلیف تو ہوتی ہے آپ پریشن میں تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد راحت بھی تو ہوتی ہے آسانی بھی ہو جاتی ہے تو اس لئے اپنا آپ پریشن کرنا پڑے گا جو مطلب گندگیاں ہیں بد زبانی کی گندگیاں گالیوں کی گندگیاں بد گمانی کی حسد کی غیبت کی عیب کھولنے کی دوسرے کو حقیر جاننے کی نہ تکبر کی جو جو گندگیاں یہ سب نکالنے پڑے پھر کہیں جا کر ہو سکتا ہے کہ ہم عاشق رسول کہلانے کے قابل ہو سکے ابھی تو جو ہم عاشق رسول نہ کہیں اس کی زبان کہچ لیں کوئی کہہ دے کہ تم عاشق رسول نہیں ہو زبان کہچ لیں یہ عشق رسول کی کمی میں ایک اور مطلب جانے کے اضافہ ہوگیا نا یہ سب بد زبان ہے اگر کوئی عاشق رسول نہ کہہ تو اس سے بھی ہلج رہے تو ہمارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا رب کی نظر میں ہم اچھے ہوں شہنشاہ عرب صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کی نظر میں اچھے ہوں تو ہم اچھے ہیں ورنہ دنیا اچھا کہے تو اس سے کیا فرق پڑے گا ہم اچھے نہیں ہو سکتے اللہ ہم اچھا کر دے ہم سے ہمیشہ کہتے راضی ہو جائے گناہ کی سچی توبہ نصیب فرمائے تو ان معاملات کے لئے بولڈ اسٹیپ لینا پڑتا ہے خالی یہاں کوشش کرتا ہوں دیکھتا ہوں سوچتا ہوں ابھی تھوڑا مطلب یوں کرلوں تھوڑا یوں کرلوں تھوڑا ابھی سال کی بات ہے دو سال کے بعد بس میں بھی یوں کرنا ہے تو دعوت اسلام میں پکا جانا میں دو سال کی بات آپ دیکھو کہ مجھے ظلفیں بھی ہوں گی سبز امام ہوگا اور مدنی ہلیہ ہوگا مدنی کام ہوگی دھومیں مچا دوں گا انشاءاللہ دو سال کے بعد آپ دعا کریں دو سال کے بعد میرا یہ 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 پروجیکٹ پورا ہو جائے یہ کام میرا ختم ہو جائے میں ہوں دعوت اسلام ہے میرے بھائی کیا بھول گئے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر کی بھول گئے یہ کرلوں وہ کرلوں تو بول لسٹ کل نہیں آج آج اور اب بھی سچی توبہ تلافی کی تلاشی کہ کس کس کا دل دکھایا کس کس کی اقتلافی جھوننا شروع کر اور معافیہ مانگا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گر گڑا کر توبہ کرے اگر نماز قضاء ہیں اس کو اب بھی اور بس قضاء عمری روزے اگر معاذ اللہ قضاء ہیں تو اس کی بھی قضاء عمری اور اس طرح انہیں اگر اپنا قدم جو جنت کی طرف ڈال دے راہ جنت پر قدم ڈال دے اور جن دوستوں کی وجہ سے اخلاق خراب ہوئے جن کے اخلاق درست نہیں ہیں جو بے نماز ہی ہیں جو اس طرح کے ان کو بس ٹٹا کرنا بڑے خدا حافظ یہ کرنا پڑے بھلے ان کو بولے نہیں کہ میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا آپ ان سے کترہ جائیں ورنہ یہ آپ کو شیطان اس میں ایک تھوڑا وہ دے گا کہ میں اکیلا کیوں صدروں میں ان کو بھی صدروں گا یہ بہت مشکل ہے ابھی میڈیکل کولیج میں داخلہ لیتے ہی کوئی بولے کہ میں اس کو پہن لوں اور میں سیٹ پر بیٹ جاؤں اور مریضوں کا علاج کرنا شروع کر دوں تو یہ دشوار ہے بلکہ آپ ایم بی بی ایس کر لیں گے نا تب بھی ہمارے دو سال ہاؤس جوب کروائیں گے اس کے بعد آپ کو اجازت ملی کہ بھائی علاج کرو اب اب بھی تو آپ نے تھوڑا اپنے لئے توبہ کی تیاری کی آپ میں سب کو لاؤں تو یہ آپ کو لے لیں گے قوی امکان یہ یہ آپ لے جائیں گے آپ ان کو نہیں لیا سکتے نفس شیطان پیچھے لگا ہو ہے کہ خیالات بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ خیالات عوامی سوچوں کا تو بہت زیادہ اندازہ ہے ایک بات ہے کہ آدمی فیلڈ کے بغیر کیسے رہے گا فیلڈ تبدیل کر دیں ہمارے ایک فیلڈ ہے دیکھیں جو ایک ہو رہا ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھو نا ہمارے ایک فیلڈ ہے ہم دو پانچ دس پندرہ نات خان ہیں ہم دو پانچ دس اپنا گروہ پہ اپنے دوستی آئیں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہمارے ایک ساتھ ہے اب ہم چھوڑ دیں اب وہ کہاں جائیں کیا کر رہے ہیں کس کے ساتھ بیٹھے ہیں کیا دوستی کیا بات چیت ادھر ادھر کے کوئی بات چیت یار وہ تو اب آتا رہے گ اس کا نخر ختم نہیں ہوتے تو یوں مطلب کہ گیدھرنگ ہوتی ہے بات چیت ہوتی ہے ادھر 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 کی تو اب بلکل کیا سب کو کٹ کٹ کر گوش رشیل ہو جائے گا پھر اس کو میفیلے چاہیے ہوتی تو تعلقہ دوں کو سب سے تو ایسا کسے کریں گے بابا آپ نے ناتخانوں پر لے لی ساری بیری بات نہیں نورمل لے رہا ہوں ہر ایک گیجرنگ ہے بابا میں تو جنرل بات کی ناتخانوں کی سراغت نہیں کی نہیں میں اس کو بھول ہم نے آج ناتخانوں کو خاص جمع کی ہے ٹھیک ہے نا آپ اگر وہ پچیس مدنی مونے جیسے دارول مدینہ کے بھی لے لے درجہ تو پچیس جیسے مدنی مونے ہوں گے تو ان پچیس مدنی مونوں میں سے ایک مدنی مونے نے اپنے چار پنج لگ کر لی ہوں گے تو شروع سے ہی ایسا ہوتا ہے کہ تورہ سب گیترنگ ہو جاتی ہے اور خلوت کا میں کہے بھی نہیں سکتا جو خلوت کے اپنے شرائط ہیں یعنی گوشہ نشینی کے اپنے آداب ہیں اور اسی طرح سب کے ساتھ رینے کے بھی اپنے آداب ہیں ہم لوگ تو نہ سب کے ساتھ رینے کے لائک ہیں نہ گوشہ نشینی کے قابل ہیں تو بھیج کا راستہ ہی اچھی صحبت تلاش کرے جو اچھی صحبت ملے یعنی جس کی حدیثوں میں ہمیں ترغیب ارشاد فرمائے گی مزامین جو حدیثوں میں کہ اس کی صحبت اختیار کر جسے دیکھ کر تجھے خدا یاد آجائے اس کی صحبت اختیار کر جس کی بات تجھے آخرت کے کاموں میں مدد کرنے والی ترغیب دینے والی اس طرح جو نیکی کی جس کے ذریعے ترغیب ہو اور یہ عموماً اندازہ ہوتا آدمی کو کہ کس کے ذریعے نیکی کی ترغیب ہوتی ہے اور کس کے ذریعے نیکی سے دوری ہوتی ہے اور موجودہ جو ازدہام ہے آج کل کی جو اجتماد مذہبی جو ہوتی ہے اس سے بھی مطلب قلب پر اثرات پڑتے ہیں اس سے بھی اب حالات اسے ہیں کہ وہ روحانی جو روحانیت ہوتی ہے یہ متاثر ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہ روحانیت اس کو سمجھتے ہیں کہ صاحب وہ کوئی خوش الہان نات خوان پڑتا ہو اور رونا آئے یا کوئی بہتی امدہ مقفہ مسجع فقرات کے ساتھ دعا کروا رہا ہو تو رونا آجائے ہم سمجھتے کہ یار بڑی روحانیت ہے اصل روحانیت یہ نہیں ہے اور روحانیت کیا ہے میں اس میں کس طرح آپ کو سمجھاؤ جیسے کہ میں اپنے طور پر ارز کرتا ہوں کہ میں جب ملک سے باہر چلا جاتا ہوں تو میں عام طور پر اکیلا رہتا ہوں ایک ساتھ ہوتا ہے وہ باہر عوام میں جانے ہاں وہ عوام جن کو ہم جانتے نہیں ہوتے ان کی بات دوسری ہوتی ہے اس سے عوام جن کو جانتے ہوتے جن کی صحبت قرب قرب ملنا جلنا یہ وہ ایسا میرا کم ہوتا ہے تو میری وہاں کی کیفیت اور یہاں کی کیفیت میں اگر میں کہو زمین آسمان کا فرق ہوتا تو ہو سکتا ہو میری قلبی کیفیت کے بات کرتا ہوں میری قلبی کیفیت یہاں کر بلکل لینے چینج ہو جاتی تو اس طرح حالانکہ میری گہدرین جس طرح کی وہ بھی آپ کو پتا ہے میں ویسے بھی عوام میں نہیں آتا ہوں عام طور پر عوام مجھے ملتی ہے آتی ہے جاتی ہے ہم ملتے ہیں جلتے ہیں باتیں کرتے ہیں مدنی مشورے کرتے ہیں مدنی مذاکرے کرتے ہیں تو میں اپنی قلبی کیفیت کو تبدیل پاتا ہوں اس سے یہ پتا چلا کہ میرا اپنا تجربہ ہوا اس کے مضامین اس طرح پوچھ پڑے بھی ہیں اس دور میں مطلب اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے اثرات قلب پر پڑتے ہیں اور اس سے رکت عمل کی کیفیت موت کی یاد قبر کی یاد آخرت کی فکر عذاب نار کا خوف اس میں کمی آتی ہے اب یہ میرا تجربہ بتا رہا ہوں سب کا ایسا ہونا ضرور ہی نہیں عام آدمی تو یقیناً بہت کمزور ہوتا ہے وہ تو تھوڑا ماحول سے دور جاتا ہے دوم ہو جاتا نماز پہ چھوڑ بیٹھتا اب یہ کہ اس میں ہر ایک اپنے اوپر گھوڑ کرے تو میں جب اپنے اوپر گھوڑ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے ملک سے باہر رہنا چاہیے میری آخرت کی بلائی اسی میں شاید عوام سے دور رہنا چاہیے میری شاید آخرت کی بلائی اسی میں کہ میں اس میں کافی مناسب رہتا ہوں اور جب یہاں آتا ہوں عوام اچھے اچھے ملتے ہیں بچارہ بہت اچھے پیارے پیارے سہمائے ملتے ہیں میری کیفیت بدل جاتی میں کروں کہا جاؤں مدینہ اب مدینہ میں بھی وہی گیدرنگ ملے گی کہ جو روحانیت کو ڈشٹپ کر دے گی پھر کہا جاؤں فی البقی امن و ایمان کے ساتھ فی زمانہ حالاتے سے جتنا ہو سکے آپ اس وقت کہا جی صحبتیں نہیں رہی صحبتیں نہیں رہی حرص کیا ایک عام آدمی کیا خاص آدمی اب میں اس میں مزید وہ وزاد کرتے وہ مجھے خوف آ رہا ہے اور جو مجھ سے ناراض ہوگا وہ تو سمجھو ہی مریض جو ناراض ہوگا میں تو آخرت کی بات کر رہا ہوں کہ یعنی دور وڑا نازو گئے کہ وہ مطلب صحبتیں جن کی ٹھین اب وہ مزارات میں چلے گئے یا کئی غاروں میں چھپے ہوئے ہوں گے عوام میں ہیں لیکن ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے اور کیونکہ قیامت قریب آتی جارہی ہے اور جون جون قیامت قریب آئے گی زمانہ نبوی تو یہ بھی ہے لیکن حیات ظاہری سے جون 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 دوری ہے نا تون تون بگاڑ بڑھتا ہی چلا جا رہا بڑھنا ہی ہے یہ تو اینڈ آئے گا جب امام مہدی کی حکومت قائم ہوگی اور یہ اس وقت ہم لوگ تھوڑی زندہ رہیں گے ورنہ یہ کہ بگاڑ ہی بڑھ رہا ہے اس وقت میں جیسا بول رہا ہوں میرے بولنے میں بھی پتہ نہیں کتنی بناوٹے ہوں گی کتنی خوبصورت الفاظ کی تکلفاً سجاوٹے ہوں گی یہ سب الفاظ کی تکلفاً سجاوٹ اب جس کے الفاظ واقعی نکلتے ہی بے اختیار اس طرح کے اس کی بات نہیں کر رہا ہماری سجاوٹے ہوتی ہیں ہماری ترقیبیں ہوتی ہیں بولنے کی بھی اس طرح مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تصوف کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو بالکل اپنے سے سمجھو کہ گھن آنی چاہیے ہم ایسے لوں بہت بری حالت الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول غنیمت ہے اللہ کی رحمت ہے اس دور میں اس مدنی ماحول سے وابستہ اگر رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی بھی رہے گی اور کافی حد تک گناہوں سے بچت ہوگی اور عامال صالحہ کی توفیق ملے گی باقی عموماً جو ماحول آج کل چاروں طرف دیکھے جا رہے ہیں ان میں خیر نہیں ہے یہ میں نہیں کہتا اور ہر جگہ خیر کم ہے یہ بھی نہیں کہتا لیکن اکثر خیر کم بلائی کم ہے یہ اس سے میرے خیل میں جو بھی باشغور ہوگا وہ اتفاق کرے گا ہم حالتے سے ہیں جس کو اچھا سمجھتے ہیں یہ بہت نیک آدمی ہے ہم دو گھڑی اس کے ساتھ اگر گزارتے ہیں تو ترکیب آؤٹ ہونی شروع ہوتی ہے اس کے بولنے کا انداز اس کے حرس کا انداز وہ پتہ نہیں کیا کیا مطلب ہے کہ وہ اسکیننگ بعضوں کا شروع ہوجاتی ہے کیا کرے سرے دست یہی کہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں رہے سچی توبہ کریں گناہوں سے بچیں اور گیدرنگ اپنی اگر غلط ہے تو اس کو تبدیل کریں اور یہ اتنا بھی شعور ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اپنی گیدرنگ صحیح ہے اس کی بھی جانچ آنی چاہیے اور گیدرنگ غلط ہے اس کی بھی پرک آنی چاہیے اگر پرک ہی نہیں ہے تو تو پھر کیا کہہ سکتا ہے خیر بپا عموماً شعور تو اس معاملے میں ایک طرح سے کہا جائے کہ ہوتا ہے کہ کیا مطلب جہاں میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں جن کے ساتھ میں ملتا ہوں وہ گیدرنگ کے میری وہ صحبت میرے اندر خوف خدا بڑھاتی ہے یا میرے اندر ہرس و لالچ اور دیگر برائیوں کے بڑھنے کا سبب بنتی ہے لیکن اب کوئی جان کر بھی انجانہ بن کر تو پھر وہ زارے وقت اپنی ہی آخرت کو یا اپنی ہی معاملات کو وہ نقصان پہنچانے کے اسباب کر رہا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ عموماً ہمیں سمجھ نہیں پڑتی ہمارے سامنے اگر کوئی مطلب کالی سفے چیز رکھی ہو تو ہمیں اتنی سمجھ ہے کہ ہمیں کو کہے کہ سفید اٹھا ہم سفید اٹھیں گے کالا نہیں اٹھائیں گے اگر ہم کو کوئی چائے بھی پیش کرتا ہے کوئی لائیہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اسی طرح کی لائیہ ہوگا کہ اتنا کچھ گرم ہوگی تو گرم تھنڈے کی بھی سمجھ پڑتی ہے نرم گرم کی سمجھ پڑتی ہے سب سمجھ پڑتی ہے لیکن اب ہم ہیں ہم اپنے گویا کیسا لگتے ہیں نفس کے ہاتھوں کوئی مجبور قسم کے لوگ ہو گئے ہیں اب دعا کیجئے کہ ہمیں ہمیں نفس امارہ پر کابو پانے کی سعادت نصیب ہو اور ابھی جیسے آپ نے توبہ کا ارشاد فرمایا تو ہمیں یہی عرض کروں گا کہ ہمیں سچی توبہ نصیب ہو جائے اس کے لئے آپ اپنے طور پر ہمارے لئے دعا بھی کر دیجئے دلی دل میں کر دیجئے کہ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ بے رغبتیاں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ملیں وہ ملیں اور اس طرح کی گیدرنگ اور اس طرح کی صحبت ہیں جو ہمارے اخلاقیات کو برباد کرنے کے در پہ رہتی ہیں ہم اسے نجات پانے میں کاش کامیاب ہو جائیں سچی سچی توبہ اللہ کر رہے ہمیں نصیب ہو جائے آج الحمدللہ عز و جل ملک بھر سے عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں کسیر نادخان اسلام بھائی اور مختلف شعبے سے وابستہ عاشقان رسول امیر علیہ السنت کی صحبت پا رہے ہیں اور الحمدللہ ان عاشقان رسول کے درمیان حاضری مدینہ کی قرآن دازی کا سلسلہ بھی ہے سبحان اللہ یہاں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ بارہ نام ابتدان جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں جو اسلام بھائی حاضر نہیں ہوتے تو ان کا نام قرآن دازی سے خارج ہو جاتا ہے لیکن جس کا نام ہوتا ہے تو چکہ مدینہ کے سفر میں بھی لبائک کی صدایں بلند کرنی ہے تو لبائک 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 تین مرتبہ بلند آواز سے پکاریں گے انشاءاللہ چار نام ابتدان ارز کرتا ہوں نواب شاہ سکرن سے آئے وہ اسلام بھائی نواب اتاری بن محمد یوسف سبحان اللہ دوسرا نام ان کا تعلق بھی نواب شاہ سے محمد آمیر بن غلام یاسین محمد آمیر بن غلام یاسین کاشف بن محمد اقبال محمد وسیم بن محمد امین نیاوالی سے تعلق ان کا یہ چاروں اسلام بھائی آگے آجائے سبحان اللہ سلواللہ سلواللہ تعالی محمد الحمد جہاں مدنی مذاکرے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ ہوتے ہیں براہ راست بھی اجتماعی طور پر عاشقان رسول جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترقیب بناتے ہیں پاکستان کی مختلف کابینات مختلف شہروں علاقوں میں اجتماعی طور پر شعبہ جات کے تحت بھی اور دیگر اس کے علاوہ بھی ستانویں مقامات کی اطلاع ہے ماشاہ بپا آپ سے ابھی دوستی کے حوالے سے کچھ اپنے مدنی پھول دیئے کوئی ایسی صورت ہے کہ ہماری آپ سے دوستی ہو جائے مدنی نامات کے ذریعے کچھ کٹیگری ہے نا دوست منظور نظر وغیرہ مدنی نامات کا کارڈ یہ رسالہ لیجیے مکتب المدینہ سے اس کو پڑھئے اس میں ترکیب بن جائے گی انشاء سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے باپا جان باب المدینہ کناچی سے محمد ساجد قادری سوال یہ ہے کہ کیا عورتے غیر محروموں کے سامنے نات پڑھ سکتی ہیں نہیں پڑھ سکتی چاہے پردے میں بھی ہو تب بھی عورت کا غیر مرد سنے اس طرح نات شریف پڑھنا ناجائز گناہ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم صلو علیہ حبید صلو اللہ 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 آپ کی بارگاہ میں سوال ارز کرنا تھا کہ نات خواہ کو پتا نہیں تھا کہ کسی جگہ روڈ روک کر نات رکا ہوا پایا تو کیا وہ نات پڑے یا نہ پڑے کیا نات خوان اس کا خیال رکھتے کہ وہ روڈ گھیر کر نات پڑی جائے تو کیا اور وہ نات خوانی سائیڈ پہ ہو تو جائے اس کا خیال بتایا تو لیکن خیال شاید کمی کرتے ہوں گے اب مسئلہ یہ کہ پہلے سے تے کر لیا جائے انہیں یہ وہ کر سکتے کہ جن نات خوانوں کی کچھ اہمیت عوام میں ہوتی ہے یا جو بھلاتے ہیں ان کے نزدیک ہوتی ہے یعنی کہ وہ تو اس طرح اپنی بات کا وزن ہو جس کا وہ تو پہلے ہی بات کر لے کہ میں تو اسی صورت میں ہوں گا بلکہ اگر کوئی اگر ایسا اہم نات خوان نہ بھی سہی آواز کے تعلق سے کیونکہ یہاں تو آواز ہی پر اہمیت ہے آخرت میں کس کی اہمیت ہے بھارگاہ رسالت میں کس کی مقبولیت ہے اس کا اپنے پاس کوئی مطلب پیمانہ یا کوئی اس کا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم معلوم کر سکے تو آواز کے اعتبار سے یہ میفل کی رونق ہے اب یہ کے جو چھوٹا بھی وہ پوچھ لے کہاں روڈ پر ہوگی کیسے ہوگی اب اس کو انداز ہو کہ یہ روڈ گیر کیے کریں ہے اس کے نہ جانے سے وہ کون سا مطلب نے کہ آپ کی وجہ سے مطلب زید کرے گا یا اسرار کرے گا ایسا نہیں یا اگر آپ سمجھا سکتے تو ان کو سمجھائیں کہ حقوق عامہ تلف نہ اس طرح نات خانی کی جائے روڈ پر مثال کے طور پر بہت کشادہ روڈ ہے اور اگر روڈ کی ایک سائیڈ پر ہم احتمام کر لیں نات خانی کا اور رات کو ویسے بھی ٹریفک وہاں کم ہو جاتی ہو اکثر ہو جاتی ہوگی کم تو متبادل راستہ موجود ہے تو ایسی صورت روڈ پر چل جائے گی لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے جلسے وغیرہ کے جو تماشے دیکھے ہیں میں نے کہ وہ شام سے علیکہ مقرر کی تشریف آوری بھلے رات کے گیارہ وجے ہوگی شام سے روڈ گھیر گاڑیوں کو آنے ہی نہیں دیتے اور بغات انکور گالی گلوج یا جو بھی ان کو کرنا ہوتا ہے اس طرح کے انداز آپ کو مجھ سے زیادہ تجربہ ہوگا مجھے بھی زیادہ تجربہ اس کا زمانے سے یہ معاملات اس طرح کے دیکھ میں نے یہ سب گناہ کے کام روڈ آپ کی محفیل کے لئے نہیں یہ روڈ چلنے والوں کے لئے یہاں تک ہم جشن ولادت میں روڈ پر جنڈ گاڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ انہیں روڈ کھو دیں گے جنڈے کے لئے یہ شرعن اس کی اجازت نہیں ہے روڈ کھو دنے کی یہ لوگوں کو اس پر چلنا ہے آپ جنڈا لگانے فضا میں لگ جس سے کسی کو تکلیف لگ یا آپ انہیں گھر پہ لے رہا دیں گھر پہ بھی اس طرح لے رہیں گے جس سے کسی کو یا روڈ پر بھی جنڈا جنڈا لے رہیں گے گاڑی والوں کو تکلیف ہوتی پھر اس کی بھی اجازت نہیں دی جائی جاوٹ جشن ولادت کی اس طرح کی ہو جس سے کسی کو شکایت نہ ہو سب کو راحت ملے اسی ہو اسی طرح یہ محفیل نعت یا اجتماع ذکر نعت اس کی بھی صورت یہ کہ معلوم کر لے پھر ساؤنڈ کی بھی معلومات کر لے اب اگر آپ نے سائیڈ بر دو کی روڈ گئے لیکن سائیڈ بر گھر ہیں اور فل ایک ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور اللہ کہ دادا گیر بھی آپ کے ساتھ ہیں ایک قداد ہوتی نات خوانی کروانے والوں کی پر ایسے ہوتے بیچارے نہ نماز نہ روزہ یہ ہوتے عاشق رسول بیچارے نات نات خوانی کرتے اور خوب پیسے لٹاتے ہیں تو یہ آرے کوئی تم کو کچھ نہیں بولتا واقعی کچھ نہیں بولے گا تو قیامت کی دن پتا چلے گا کون کس کو بولتا اب بھی تو کچھ نہیں بولے گا اگر ایسا ساؤنڈ سسٹم ہے اور ایسا ہوتا ہے ساؤنڈ سسٹم کہ اگر برابر میں گھر ہیں اور گھر والوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے آپ کی نات شریف پڑھنے سے تو پھر ایسی میفیل میں بھی نہ جایا جائے آپ جائیں گے پڑھیں گے نہیں تب بھی اس کی رونک تو بڑھائیں گے رونک بھی نہ بڑھائیں اب جائیں اب اگر روڈ ہی گھیرا ہوا ہے تب تو بالکل ہی نہ جائیں اس میں کہ آپ کی وجہ سے روڈ گھیرا ہوا ہے اگر پبلک ہی نہیں آئی تو روڈ کون گھر گا اسی طرح نات خوان جو کہ گھر نے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ جمع ہوتے ہیں اور جتنا جس کا نام ہوتا ہے اتنا لوگ زیادہ آتے اور روڈ گرتے ہیں تو ایسی محفی میں وہ نات خوان نہ جائے اور اگر اس کے باوجود کے پتہ حقوق اعمال طلب ہو رہے ہیں لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے نات پڑھے گا تو یہ ثواب کی امید رکھے گا تو اس کی بھول ہے مجھ پر غصہ نکالے گا شاید مزید گناہ ہوگا کہ میں حکم شریعت بتاتا ہوں کہ اب ایسی صورت میں یہ نات خوان گناہ ہو رہا ہے منتظمین بھی گناہ گار ہے اورگینائزر بھی گناہ گار ہے سب اس گناہ میں شریک ہے کہ اگر اس میں لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے یعنی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے چاہے چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے چاہے گاڑیاں چلانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے چاہے جو بچارے گھروں میں رہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے اگر یہ بولیں 90 سال کی بڑیا ویچاری آنکھیں بند کر کے پڑی ہے یا بزرگ جو ہیں عمر رسیدہ وہ پڑے میں نیند کی گھولیاں کھائی ہیں ان سے اجازت کون لے گا بھوڑوں کو لفٹ کر باتا کون ہے تو اگر ایک فرد کو بھی تکلیف ہوئی تو یہ تکلیف ہے نماز میں فجر میں طویل جو قراءت ہے توال مفصل سے قراءت کرنا یہ مستقب ہے تو طوال مفصل میں چالیس سے لگر ساٹھ آئیت ہیں فجر میں ہمارے عموما قراءت طویل ہوتی بھی مسجد بڑی ہے اہل حضرت رحمت اللہ تعالی نے فتح رزویہ میں ایک فتوہ جو خلاص ارز کر رہا کہ مسجد جیسے بڑی ہے ہزار نمازی ہیں فجر میں ہزار نمازی حالانکہ قریب قریب ناممکن ہے کہ ہمارے ملک میں کسی مسجد میں ایک ہزار نمازی عام دنوں میں فجر میں ہو جائے کہیں رمضان میں ہو جاتے ہوں تو کہیں نہیں سکتے ہزار نمازی ہیں امام بزینت القرآ بہت اچھا قاری ہے اچھی قراءت کرتا ہے اس کے آواز بھی اچھی ہے اور ہزار میں سے نو سو ننہ نوے اس بات کے خواہش مند ہیں کہ امام ساب بڑی قراءت کریں تفصیل یعنی طویل قراءت کریں یہ سب موجود ہیں لمبی قراءت میں نہیں ٹھر سکتا اس کو کوئی بھی وجہ ہے اسی جس سے وہ تکلیف اس کو ہو رہی ہے تو اب اس ایک آدمی کی تکلیف کا خیال کیا جائے گا اگر اب بھی امام لمبی قراءت کرے گا تو گناہ غار ہو حرام ہے اس کے لئے ایسا کرنا اسی پر قیاس کر نے کہ عیزہ مسلم کو کتنا اہمیت دی گئی اسلام اب یہ کہ آپ کا روڈ گھیر نا فل ایک ساؤنڈ اوپر آدھی رات کو لگے رہنا اور عوام کہ ہا ہا کرتے رہنا آپ بتائیے کہ کیا یہ عشق رسول یہ یہ یا کونے میں بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت بھی جس کا عشق دم بھر رہے ہیں ان پر تحجد فرض تھی آپ کو معلوم ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم پر تحجد فرض تھی کیا کسی سناخ خان کی وہ ہے ڈکشنری میں تحجد بھی میں چونکہ آپ جمع ہوئے نا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں فجر کی لوگوں کو ستانہ کے عشق رسول بنا دی لوگوں کے کان پھار آواز کے ساتھ ناتیں ہماری آوازیں ان پر مسلط کرنا یہ کہ عشق رسول ہے یہاں تک کہ اگر کوئی آزان آزان پنج وقت آزان ہے اگر کسی گھر پہ مائک لگا دے کہ اس کے گھر والوں کو کان پھار آواز سنائے آزان کا وہ گناہ گار آزان سے بھی اگر اس طرح عیزہ دینے کی اجازت نہیں ہے حدیثوں میں یہ موجود ہے بہار شریعت جل اول صفہ نمبر 569 حدیث نمبر 11 بخاری شریف کے حدیث ہے امام بخاری ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآل 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 فرماتے ہیں کہ میں نماز میں داقل ہوتا ہوں تو تویل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں لہذا نماز میں اختصار کر دیتا ہوں یعنی مختصر کر دیتا ہوں کہ جانتا ہوں اس کے رونے سے اس کی ماں کو غم لاحق ہوتا ہے یہ اس دور کی بات ہے جب عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی بعد میں وہ بتدریج وہ حالات کے حساب سے تغیر زمان جس کو بولتے زمانے کی تبدیلی سے وہ مسائل میں کچھ تبدیلیاں ہوئی علمانے کی ہم نہیں کر سکتے ان کے سے حالات کی وجہ سے تو یوں حالات تو بد سے بدتر ہوتے جارہے اب کوئی درستی تو نہیں آرہی حالات میں تو اس طرح مطلب ہے کہ ہمارے حقہ صلی اللہ علیہ 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 وسلم کی آواز مبارکہ یہ تو جس کے کان میں رس گھولے دونوں جہانوں کا چین بخشتے تو یہ خوبصورت جملہ میں نے ارش کیا لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 بچہ رو رہا ہے اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہماری ساؤنڈ کی آواز گھر میں جا رہی ہے اور ہم جو یہ اپنی کتنی تکلیف ہو رہی ہو مجھے یہ واقعہ بھولتا نہیں کہ ایک بار ایک آدمی مجھے میلا بچارہ میں بھی اس کے مدد نہیں کر سکا اس وقت دعوت سامی تھی نہیں شن نہیں تھی دعوت سامی یا بالکل شروعات ہوگی یہ اپنے اول سیٹی ایریا کا واقعہ کاغذی بزار کسی مسجد کا بچارہ نے بتایا کہ میرا گھر فلا مسجد کے قریب ہے وہاں شبینہ ہوتا رمضان شریف میں شبینہ ہوتا ہے اور فل ساؤنڈ اوپر شبینہ پڑھا جاتا ہے صف میں دو یا تین آدمی چاہتے ہیں بتایا کہ وہ ہوتے ہیں باقی بیٹھے ہوتے ہیں لوگ نہیں ہوتے لیکن یہ فل سپیڈ سے مائک چڑھا رہے ہوتے ہیں شبینہ کرتے ہیں مولانا ہم کو وہ تکلیف ہوتی ہے صبح کم دندہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ بچارہ اپنی فریاد کر رہا تھا میں کیا بچارے کی مدد کر سکتا لیکن آپ بتائے گیا یہ شبینہ جائز ہے یہ کیا سمجھتے ہیں ہم کو ثواب ملے گا اللہ عذاب سے محفوظ رکھے ثواب کی تو کیا مطلب اگر جان پوچھ کر کوئی سا کر رہا ہے دو اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی نے مائک کھول دیا وہ ایک مستثنیات ہوتے ہیں ہر معاملے میں لیکن دیکھو موں سے کھاتے ہیں ناک سے کوئی نہیں کھاتا سب کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی ماں بیمار ہو اور مائک چلا نہ ہو تو آدمی سوچے گا یا یا بعض لوگ بیچارے وہ اپنی سٹیڈی کرتے ہیں کوئی پرسنل اپنی ذاتی عبادت کرتے ہیں نیجی طور پر اور سونا بھی ایک آدمی کا حق ہے سوتا آدمی ہم بھی تو سوتے ہیں ہم دن کو سوتے ہیں وہ بیچارے رات کو سوتے ہیں تو رات والوں کو سونے نہ دیا جائے تو یہ کہ آپ کہ جہاں یہ یہ صورتیں نہ ہوگی نہ لوگوں کو تکلیف ہوگی نہ آواز کی تکلیف ہوگی نہ روڈ گھرے گا راستہ بند ہوگا تو ہم ناتخوانی کی ترکیب کریں گے اسی طرح ناتخوان پہلے سے بات کر لیں کہ میں یہ یہ کروں گا پھر بھی ایسا ہوا جیسے سوال میں تھا کہ اگر ایسا ہو تو کیا پاورفول ہے تو بول دے کہ یہ صورت اگر تبدیل ہوگی تو میں ناتشری پڑھوں گا اور ظاہر ہے کہ میفیل جم گئی جب تبدیل ہونا مشکل ہے اس میں آفیت ہے کہ اس سے معذرت کر لیں کہ میں چلا میں اب رکوں گا نہیں میں خالی بیٹوں گا تو میرے انتظار میں بیٹھیں گے پڑے گا تو گناہ گار ہوگا کہ اس کی وجہ سے وہ راستہ گرا ہو ہے ہر ناتخوان اس کو غور کر لے کہ پھر ایسی میفیل میں نات نہیں پڑھ سکتا اس کو اجازت نہیں چلا جا یہاں سے لیکن اب پاؤں میں من من کی بیڑیاں ہوتی ہیں نوٹوں کی گڑیاں ہوتی ہیں بندہ بھاگے تو بھاگے کیسے جب خوف خدا پیدا ہو جائے گا تو اس طرف نوٹوں کی گڑیاں ہوں گی اس طرف سونے کی زنجیر ہوں گی اور یا رسول اللہ کہتا ہوا چلا جائے گا اور پھر وہ شیر پڑے گا اپنا دروازہ بند کر گے گھر کا دل میں ہو یاد تیری گوشہ بز میں شبستان جنہ کی خواہش جلوے یار جو شمرے شب تنہائی ہو یہ تو سب کہنے کی بات ہے اللہ ہمیں ایسا جذبہ تھا ہم شریعت کی پابندی سیکھ لیں بس اللہ آپ کو سلامت رکھے اور مزید اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائیں بات جب کر رہے ہوتے ہیں جیسا لگتا ہے جیسا کہ آدمی سب کچھ چھوڑ چھار کے جنگل میں نکل جائے بعض اوقات ایسا ذہن و دل بدل جاتا ہے ایسے کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ یار کچھ کریں اب پچھلے دنوں میرا مدنی مشورہ ہوا تھا ہمارے نافخان اسلام بھائیوں کے ساتھ یہی اٹھارہ تاریخ ہونے مدنی مذاکرے کے سسلے میں اس میں ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا سوال عرض کروں بھائی جس طرح بھی آپ باپ کی باتوں پر کوئی چیلیج نہیں کرے گا دیکھیں سیدھی سی بات کون بولے گا کہ نہیں حقوق کیامہ کا یہ اور آپ جو کہہ رہے ہیں اب جب ناد خانوں کو اس طرح کی دعوتیں دینے کا جب سسلہ شروع ہوا تو اب آپ بات ایسے ہی کرتے کہ آدمی کھڑا کر بولے نہیں آج سے میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا یہاں بھی آج سے میں منع کر دوں گا بس خلا دماغ چڑ جاتی ہے اور آدمی کھڑا ہو جاتا ہے بولے میں نہیں کروں گا تو اب جب یہ کچھ کیفیات بنتی ہے تو بعضوں کو دعوت دو کہتے کہ ہم لوگ نہیں آتے پس لائے اور میرا مدنی مشورہ ہوا تھا اس میں یہ تھا تو ایک تو یہ فسنے کی بات کہ آپ لوگ فساد ہو گئے ادھر آ کر آگے فس جاتا ہے مدنی مذاکرے میں نہیں آتے ایک تو پہلی بات اب یہ آپ کو میں نے بول دیا دیکھ آپ کیا جواب دیتے ہیں دوسری بات دیے کہ یہ بات ہے کہ نہیں ہونا چاہیے یہ مجھے بھی جو واقعہ بیان کر رہے ہیں ستائیس وی شب کو باپا رات کے چار بجے چند برسوں پہلی کی بات ہے کہیں سے کسی نے میرا فون نمبر لیا اور مجھے فون کر کے اس نے میں نام نہیں لوں گا اس نے مجھے فون کر کے پیٹی سیل سے اس کے پاس لینڈ لائن تھی مجھے موبائل پہ فون کیا اور مجھے اس نے اپنی شاید گیلری یا کھرکی کے باہر سے فون نکال کے بتایا کہ آپ کا عمران میں نے آپ نمبر لیا یہ دیکھئے یہ ہماری مسجد سے رات کے چار بجے آواز میں آپ کو فون پر سنا رہا ہوں اب بتا ہم لوگ کیسے سوئیں اب ان کو سمجھا نہیں سکتے کہ ان کو کچھ کرنا ہے تو مسجد کے اندر کریں یہ مسجد کے باہر اتنے بڑے رہارن لگا کر ہم کو کیا کرنا چاہتے تو اب یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لوگوں کی کان پھڑا آتی اب اس پر جواب عاشق رسول کو تکلیف ہوگی ناتوں سبھی عاشق رسول کو تکلیف ہوگی ناتوں کی آواز آنے تو جھمتا ہے یہ وہ ہے اور اس کا میں صحیح ہوں میں منع کر رومینی آتے تو ملے کہ کوئی بات نہیں میرے بہت پھون نمار ہیں آپ کو تم نے ٹرائی کی تو مرت ہی اب اس کو یہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے ساتھ ہماری اپنی شرارتیں لگی ہوئی ہیں ایک تو ہمیں اپنی شرارتوں سے نکلنے کا راستہ بتائیے پھر یہ جو آپ فسا دیتے ہو اور ادھر راکے جو فس جاتا ہے اس کا کیا علاج ہے فس تو شاید اس صورت میں کہا جائے کہ ہم آپ کو گن پوائنٹ پر لے لیں کہ جو ہم بولتے کرنا پڑے گا یا کوئی مار دھار کروائیں یا پیچھے سے پٹوا دیں جو عمل نہ کریں وہ ایسی صورت تو بتا دیں ہم تو سمجھاتے اب یہ کہ قرآن و حدیث کی بات بتانا علماء اسلام کے فتاوہ بیان کرنا حکم شریعت بیان کرنا یہ فسانہ ہے تو اگر ہے بھی فسانہ تو مدنی جال میں فسان ہے اللہ کبھی جال سے ہم کو آجاد نہ کریں آمین ہم کو مطلب ہے کہ ہماری آخرت کی بہتری کی باتیں ہی تو بتانے والا وہ غالباً حسن بصری رضی اللہ تعالی نہ ہو کی خدمت میں بعض لوگوں نے عرض کی ہم وہ فلا فلا کی باتیں سنتے نا تو ہم اوف ہو جاتے ہیں ہم موت اور قبر اور بلکل گھبرا جاتے اور فلا فلا کی بات کرتے ہیں تو کافی مطلب ہم کو دھارس ملتی ہے دل کھلتا ہمارا تو آپ نے فرمایا کہ جو تم کو اوف کر رہے نا انہی کی باتیں سنا گرو تو وہ اس سے تمہاری آخرت بہتر بنے گی اور جو تم کو خوش فہمیاں دلاتے نا ان کی باتیں سنوگے نا تو تمہاری آخرت دعو پہ لگی آئی اس مضمون کی ایک حکایت احیاء العلوم میں پڑی ہے لیکن پورے الفاظ یاد نہیں بات بھی یہی ہے جو ہمیں مطلب اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے روکتے ہوئے نافرمانی کا عذاب ہمیں بیان کر دل تو بیچین ہوتا باز اوقات اور دل بیچین ہونا یہ بھی اچھی علامت ہے کہ چلو یار دل ابھی مرا نہیں دل اثر قبول کر رہا ہے اس میں کچھ زندگی کی رمق موجود ہے تو شیطان اس کو پکڑتا ہے تو جائے گا تو واقعی مدنی جال میں فس کر رہ جائے جائیں گے وہاں جا کے فس جائیں گے میٹوں نہیں آتا وہاں جا کے فس جائیں گے کیا فس جائیں گے فس پس آ کے جائیں گے تو جنت ہی کی طرف جائیں گے اور اگر آزاد رہیں گے اور خدا نقاض جہنم میں جا پڑے تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے قدموں میں جو غیر کا مو کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا اپنے قدموں سے خدا رہ نہ جدا کیجے گا ہو گناہ گار پہ احسان مدینہ والے اب خالی زمانی کلامی تو ہے قدموں میں واقعی پڑے رہے مگر افسوس حرس تمہ حب جا شہرت کی خواہش واہوا کی خواہش دولت کی خواہش نے کہیں کہنا چھوڑ اشتیار میں نام نام میں ہمارا لقب بھی آنا چاہیے ہم بلبل مدینہ ہیں کوئی بولے گا میں تو غوث پاک منقبت پڑھنے کا سپیشلیشت ہوں میں بلبل بغداد ہوں اب یہ میرے القاب تم نے کیوں نہیں لکھے دی غور فرمال جب تک بول اسٹیپ نہیں لیں گے یا اس بار یا اس بار اس وقت تک خالی میں دیکھوں گا سوچوں گا کرتے ہیں تاریخیں دی دی سال بھر تک وہ فلاں نہیں جاؤں اس کو برا لگے گا جانا پڑے گا جو روڑ گھر کرتا برا لگے گا کل لگتا آج لگے میرے مصطفی مجھ سے ناراض نہ ہوں جن کی میں ناتے پڑتا ہوں وہ مجھ سے راضی رہے تو دنیا روٹ ہے یہ بھی تو بولتے ہیں کمبہ چھٹے گھر چھٹے دامنے محبوب ہاتھوں سے نہ چھٹے سب تو آپ پڑھتے لیکن خالی بولنے کے لئے پڑھتے یا یہ کون کھنچتا ہے نگرہ نے شورا نیک بڑا مدنی پھول دے دیا جس کا بخار ہے وہ خود ہی تپرہ ہوگا تو میں اسی کو بولنوں جو تپرہ ہے بخار میں بقی جو مطلب تندر اس کو چھیڑ بھی نہیں رہا تو اللہ سب کو شفا تفرم جو بخار میں تپر ہیں ہم مطلب نے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم کی اطاعت کی روشنی میں خوب نہ تو کی دومیں مچائیں سنہ خانی ایسی دومیں مچائیں کہ وہ شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے لیکن ایک بھی مسلمان کو ہماری سنہ خانی سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور پھر نعوذ اللہ وہ تحمت جیسے یہ تحمت ہے یہ تو وہ ہے جس کو آواز سے تکلیف ہو رہی ہے یہ وہ ہے نعوذ اللہ سیدھی سیدھی تحمت ہے تدلا وطبی زور سے کرنے سے اگر کسی سوتے کو نماز پڑھنے والے کو عزا ہوتی ہے تو جائز نہیں ہے لبائک جو پڑھتے ہیں لبائک پڑھنا بلند آواز سے مرد کے لئے مستحب ہے آواز کے ساتھ جہر کے ساتھ مستحب ہے لیکن ساتھ میں بہار شریعت میں بھی لکھا ہے انوار البشارہ میں بھی رفیق الحرم عبادت کرنے والے وغیرہ کو عیزا نہ ہوتی ہو تو بلند آواز سپڑھ ورنہ آہست آب لبائک جو مکہ مکرمہ میں پڑھتے ہیں جو بہترین عبادت ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے کسی کو تکلیف پہنچے تو اب اس کی اجازت کیس سے ہو جائے جی کہ ہم نات شریف پڑھیں اور چاہے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہو تو ہوتی رہے اور یہ وہ ہے جس کو تکلیف نہ ہو جوان ہو بیٹھا ہے یومرہ وہ یہ اور وہ کی تقسیم نہیں کرنی چاہیے اسے موقع بر بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے اور یہ تعمت ہے اگر کسی شخص معین پر تحمت دھری پھر تو بہت سخت ہے اس کو معاذ اللہ نے کہ وہ کہہ کر مطلب غستاخ رسول کی لشٹ میں ڈال دیا کسی کو نعوذ بللہ یہ بہت بہت بری بہت سخت بات ہے تو اسی طرح جو بھی انہیں اپنے سنت امار اجتماع میں بھی اگر کسی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بھی دینی دنیا بھی اس طرح کا سلسلہ ہوتا ہو تو اس میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ گناہ ہے مسلمانوں کو تکلیف ہماری وجہ سے نہیں ہونی چاہیے کسی کو ناد شریف کی آواز ہی اچھی نہیں لگتی چاہے ہم آہستہ ہی بولیں تو وہ تکلیف ہمارے لئے قابل رکاوٹ نہیں ہے اور کونسی قابل رکاوٹ ہے اس کی میں کافی وضاحت کر چکا وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزَّوَ جَلَّ وَصَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ وَسَلَّم سَلُّو علیہ وآلہ عبیم سَلَّ اللَّهُ تعالیٰ علیہ وآلہ بپس سردار آباد کے اندر عاشقان رسول جمع ہو کر سن رہے ہیں اس میں بعض مہتقیفین جنہوں نے پچھلے سالوں میں اعتقاف کیا ہوگا وہ بھی ہیں ناد خان اسلام بھائی بھی ہیں اس وقت ہمارے درمیان براہ راز بھی ہیں اور اسلام آباد کے حوالے سے میسج موصول ہوا وہاں جیسے آپ نے قاری صاحبان کو توجہ دلائی الحمدللہ قاری صاحبان بھی وہاں اجتماعی طور پر جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ مدنی بہار مٹھے مٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس اور ای میلز کی ضرورتن نوک پلک سواری جاتی اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے یعنی مفہوم کو باقی رکھ کر الفاظ کی تبدیلی کی جاتی ہے ساؤت افریقہ کی ایک اسلامی بہن کے بیان کا خلاصہ ہے کہ چند برس پہلے تک تمہیں بے پردگی فیشن پرستی بال کٹوانے اور فوٹو بنوانے جیسی برائیوں کے دلدل میں فسی ہوئی تھی گانے سننے اور فلمیں دیکھنے کی تو اس قدر عادی تھی کہ جب تک دو سے تین فلمیں نہ دیکھ لیتی سو نہ پاتی نماز پڑھنا کیسے لیا جاتا ہے میری قریبی رشتہ دار جو دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی محل سے وابستہ ہیں مجھ پر انفرادی کوشش کرتی رہتی مجھے مدنی چینل دیکھنے کی ترغیب دلاتی بالآخر الحمدللہ عز و جل میں نے بزریا مدنی چینل سلسلہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کی مدنی مذاکرہ تو کیا دیکھا غصت اتفاق سے اس مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا اب البلال محمد علیاس اتار قادری رضوی دعوت برکاتم العالیہ نے آنکھوں کو حرام سے پرک کرنے سے متعلق وعیدات کا تذکرہ فرمایا ان کا روح پرور بیان اور ان کے ملفوضات سن کر مجھ پر رکت تاری ہو گئی میں اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی مجھے گناہوں بری زندگی پر بے حد ندامت ہونے لگی الحمدللہ عز و جل اس مدنی مذاکرے کی برکت سے میں نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ دن ہے اور آج کا دن الحمدللہ عز و جل میری کوئی بھی نماز خضا نہیں ہوئی اور شرعی پردہ بھی شروع کر دیا ہے فیضان مدنی مذاکرہ آئے دے گا فیضان مدنی مذاکرہ آئے دے گا فیضان مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ جی ہاں اپنے وقت کی سہولت کے مطابق جب آپ چاہیں www.amiraalessunnet.net پر شیخ طریقت امیرہ آل سنت کے مدنی مذاکرے سنتوں بھرے بیانات مناجات مدنی قسوٹی اور دیگر علم و حکمت بھرے سلسلوں کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ اب تو مکتبت المدینہ نے فیضان مدنی مذاکرہ کے نام سے میموری کارڈ کا اجراء بھی کر دیا ہے اور وہ اس وقت امیرہ آل سنت کے ہاتھوں میں ہے الحمدللہ عز و جل یہ وہ میموری کارڈ ہے جس میں امیرہ آل سنت کے سو مدنی مذاکرے آپ کے پچاس امیرہ آل سنت امیرہ آل سنت کی کہانی انہی کی زبانی کا ایک حصہ ہے تیرہ اقصاد پر مبنی یہ سلسلہ بھی ہے اور اس کے علاوہ یہ آڈیو مدنی یہ آڈیو میموری کارڈ جس کے اندر الحمدللہ مختلف سلسلے بھی ہے ساتھی ساتھ امیرہ آل سنت کی دس منقبتیں بھی اس کے اندر موجود ہیں آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرہ آپ کے ساتھ اور انقریب انشاءاللہ العزیز آپ پاسکیں گے مکتبت المدینہ پر ڈیوی ڈی امیرہ آل سنت کے رنگ برنگ مدنی پھول ہر طریقے سے آپ امیرہ آل سنت کے مدنی مذاکروں کے ساتھ وابستہ رہیے ہمارا مدنی انعام بھی ہے مدنی انعام نمبر سے تالیس روزانہ ایک گھنٹے بارہ منٹ مدنی چینل کے نشریات مدنی مذاکرے وغیرہ دیکھنے کا تو آپ اپنے مدنی انعام پر عمل کرتے جائیے اور امیرہ علیہ السنت کے مدنی پھولوں سے مصطفیز ہوتے جائیے فیض ظالم مدنی مذاکرہ جاری رہے گا السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈھول باجے دف اور میوزک کے ساتھ ناد شریف پڑھ سکتے ہیں السلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میوزک کے ساتھ ناد شریف پڑھنا جائز نہیں ہے دف بھی اس کی بے سوری دف دف کی تو گنجائش ہے لیکن آج کل دف بھی سور بنای جاتا ہے شاید اس میں جھنجر بھی لگائے جاتے ہیں تو اب یہ وہ دف رہا ہی نہیں یہ بھی ناجائز میں ہی آئے گا وَاللہ تعالیٰ اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 صلو علیہ اللہ ہمارے پاس ایک بپا کال ابھی ریکارڈ ہوئی ہے ہمارے ایک ارگنیزر کو اسلام بھائی ہیں بتا رہے ہیں اسلام بھائی جی چلائی اسلام وآلہ 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 بپا سید ریحان علی چستی کراکسی سے تعلق ہے میرا اور محفل نات کا میں ارگنائزر ہوں تو یہ ماشاءاللہ آج آپ نے نات کا متنی مذاکر ارینج ہوا ہے بڑی خوشی اس کو دیکھ آج کل بہت زیادہ ہی ابھی شروع میں بھی جیسے حاج عمان صاحب نے تذکرہ کر تھا کہ وہ گیدرنگ بن جاتی ہے تو مختلف نات خوشی گیدرنگ ہیں لیکن سب آتے ہیں ایک ہی محفل میں ایک ساتھ لیکن وہ گیدرنگ اتنی الگ الگ ہے کہ نات خوشی سرگار کی ہو جاتا ہے کہ بتا نہیں سکتا میں آپ کو فون پہ کس کس طریقے سے لوگ کی نہ اور بہت رکھتے ہیں ناتخہ بھائی اپنے بھائیوں سے تو اس کے لیے کیا حکم ہے آپ کس طریقے سے ناتخہ کو سمجھا سکتے تو سمجھائیں اور میرے لئے دعا کریں میرے حق اللہ مجھے بھی جو ہے نیک آدمی بنا رہے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو یعنی گروپ تو ہیں الگ الگ مجھے بھی پتا چلا تھا یہ چند افراد کا اپس میں ملنا یا دوست بن جانا وہ اپنی جگہ پر اگر ہو بھی لیکن یہ دوسرے جو ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے اب چونکہ اس طرح کے انداز سے تکلیف پہنچ رہی ہیں اس لئے ایسا تأثر نہ دیا جائے اب جیسے امامہ گروپ الگ ہے تو ٹوپی گروپ الگ ہے تو قادری گروپ الگ ہے تو فنا گروپ الگ ہے اس طرح کی سناخانوں میں گروپ نگ یہ تکلیف دے اور اپنی جگہ پر لیکن ان کو لوگ دیندار طبقہ سمجھتے ہیں وہ اچھے لوگ سمجھتے ہیں عاشق رسول سمجھتے ہیں جو قریر دور دور سے بیچار جو عوام سنتے ہیں ان کے حسن زن ہوتے ہیں ان پر لیکن اندرونی کیفیت یہ خود جانتے ہوتے ہیں کہ ہماری اندرونی کیفیت کیا ہے سیدہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ہم مقلد ہیں حنفی ان کے بارے میں پتا چلا کہ کسی نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو آدھی رات عبادت کرتے ہیں پوری رات عبادت کرتے ہیں یہ وہ ہیں امام اعظم پوری رات عبادت کرتے ہیں جب آپ نے سنا تو آپ ان دنوں آدھی رات کی عبادت فرماتے دیں ایک مسلمان کا قول کی بات رہ جائے اس کے لئے پوری رات عبادت شروع کر دیں میرے آقا اعلا حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی ان کو کسی نے حفظ قرآن لکھ دیا حفظ آپ نے کہ لوگ حفظ کہہ دیتے ہیں تو یہ بندگان خدا کی بات رہ جائے اس لئے آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا بچپن نہیں تھا آپ بڑی عمر تھی اس وقت بہت اچھے مفتی تھے اس وقت بھی آپ نے حفظ کرنا شروع کر دیا حفظہ اتنا قوی تھا کہ رمضان المبارک میں غالباً وقت وہ ہوتا تھا مغرب افطار کے بعد وہ عشاء تک وہ ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے اور اس طرح مطلب رمضان شریف کے اندر اندر آپ نے پورا قرآن کریم حفظ کر لیا تو ان ناتفانوں کو چونکہ لوگ بہت اچھا سمجھتے ہیں تو جو اچھے ہیں الحمدللہ وہ تو ہی اچھے میں ہر ایک کو ہنڈیٹ پرسن برا بول بھی تپش چیک کر لے اگر خدا نہ خاصتہ بھئی وہ ناتخوان ایسا ہے یہ وہ ہے تو یوں بغزوں کی نا غیبت کی کوئی ترکیب ہے تو اس پر نظر اسانی فرمائیں یہ بہت غلط ہے اور اس سے توبہ بھی کرنی دل آزار انداز ہے پھر بغز بغز بھی اتنا کہ بے انتیا اور اس کی وجہ سے جو غیبتیں اور تومتیں دھری جاتی ہیں یہ اپنی جگہ پر پھر اس کی پیچھے سے تضحیق ان مذاق اڑھانا اس کی آواز کا مذاق اڑھانا اس کی انداز کا مذاق اڑھانا یار مائک نہیں چھوڑتا یار آواز دیکھو تو پھٹے وے ڈول جیسی ہے اس کو منہ بھی کیا تھا کہ تم زیادہ آواز نہیں کھچو آواز پھٹ جاتی ہے لیکن بسی اپنے پھٹے وے ڈھول کو پیٹے ہی جاتا ہی ہے مانتا ہی نہیں ہے لوگوں کو بور کر دیتا ہے فلان کرتا ہے یہ کرتا ہے کان یار میرے تو کان کھا جاتا ہے بٹھا نہیں جاتا اس کے برابر جب یہ نات پڑھ رہا ہوتا ہے پیسوں کا لالچی ہے ادھر اس نے یوں کیا تھا ادھر اون کیا تھا اے جتنی برائیاں کم اس کی اگر وہ بیان کرے اس طرح کے مطلب آپ بتائیے آپ کس طرح کے سناخانے کون سے عاشق رسول آپ کیسے لوگ ہیں لوگ آپ کو اچھا سمجھتے آپ کو دعا کا بولتے ہوں گے آپ کی دست پسی کرتے ہوں گے وہ بیچارے مطلب کے یار یہ بہت اچھ آدمی ہے لیکن آپ حصے ہیں حصے کہ اگر اس کو پتا چل جائے کہ حصے ہیں تو ہاتھ اگر چوما بھی تھا تو میرا خلق مو دھولے گا کہ یار رونگ نمبر لگ جیا تھا میں کہ اس کا رات چوم لیا میں آپ کو چوٹ کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں جو ایسا ہے سب کو نہیں کہہ رہا معاذ اللہ ہر ایک کو نہیں کہہ رہا جو ایسا ہے وہ ہر ایک اپنے آپ کو غور کرے کہ میں کیسا ہوں میری کونسی کیٹیگری ہے میں حصے اخلاق کا پیکر ہوں نرم گو ہوں غیبتوں سے بچنے والا ہوں جھوٹ سے بچنے والا ہوں دوسرے مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھنے والا ہوں دوسرے سناخان کو اپنے سے اچھا سمجھنے والا ہوں بغض و کینے سے اپنے آپ کو پاک پاتا ہوں یہ خود غور کر لے دوسروں کا مذاق نہیں اڑاتا میں مذاق سنتا بھی نہیں میں غیبت سنتا بھی نہیں تکبر کرتا بھی نہیں اگر اس سے آپ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میری بے حساب مقفرت فرمائے یہ آپ غور فرمائے ہر ایک کو یہ دعوت فکر ہے تو ایسا ایسا نہ کریں اس طرح کی گروپنگ مہربانی کر کے ختم کر دیں آخرت میں پھنس جائیں گے اللہ نہ کریں اگر اسی حالت میں موت آگئی کہ مسلمانوں کا بغض و کینہ دل میں رہا اور کسی سناخان رسول کو آپ برا سمجھتے رہے اس کی خامہ خامت اس کا بغض دل میں لے کر بیٹھے رہے کی غیبتیں کرتے رہے اس کے عیوب اچھالتے رہے اپنا بنے گا جا جب قیامت کے روز اپنے عیب کھل جائیں گے اور اگر حکم ہو گیا کہ اس کو گسیت کا جہانم میں ڈال دو کون بچائے گا کون بچائے گا نہ سرمایہ دار بچا سکے گا جو بولا بولا کر گلے میں ہار للتا تھا پھولوں گا نوٹوں کی گھڑیاں لٹاتا تھا وہ نہیں بچا سکے اورگینائزر جو منتیں کرتا تھا کہ میری میں فیلم آ جاؤ نہیں دو جگہ ٹائم دیا ہوا ہے تم نے بہت دیر میں مجھے بتایا بعض وقت آدمی بہت مطلب میں انہیں کے ویلیو ہوتی ہے یا سیزن بہت یعنی کے ٹف ہوتا ہے ان دنوں تو اس طرح کے حالات بھی پیش آتے ہوں گے تو اب یہ کہ یہ کوئی بچا نہیں سکیں گے نہ وزیر بچا سکے گا نہ وزیر آزم بچا سکے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا ہم ہوں گے ہمارے اعمال ہوں گے اللہ کی رحمت اس کے محبوب کی شفاعت سے بس ہمارا کام بن جائے ورنہ ہم اچھے لوگ نہیں ہیں ہمیں لوگ اچھا سمجھتے ہیں بس لوگوں کے حسنِ زن مسلمانوں کے حسنِ زن کی لاج رہ جائے اور ہم اچھے بن جائے جس طرح علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے حفظ بن کے دکھا دیا کاش ہم بھی نیک بن کے دکھا دیں لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں ہم واقعی اندر سے بھی نیک بن جائے تو ساری بیماریاں جو ہماری نکل جائے گناہوں کی بیماریاں اللہ کرے صاف جائے تو اس طرح گروپنگ ختم کر کے مہربانی کر کے آپ کچھ کریں کچھ ہمت کریں آپ بولیں گے وہ یوں بولتا ہے میں کیا کروں یار وہ یوں کرتا ہے میرے ساتھ یوں کرتا ہے تو ابھی آٹا سٹا کیوں کر رہے ہیں آپ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں نا یار کر بھلا ہو بھلا ایک شیخ سعدی علیہ رحمت اللہ حادی نے ایک حکایت لکھئے نا ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو وہ بلبل کی طرح کسی کو خواب میں دیکھ کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا اللہ تعالی نے ترے ساتھ کیا معاملہ فرمایا تو اس نے بتایا کہ بلبل کی طرح شیری آواز میں بولا یہ لکھا ہے مٹھی آواز میں کہ میں نے دنیا میں کسی کا برا نہیں چاہا اپنے دشمنوں کا ذکر بھی ہے نی ذاتی دشمن دین کا دشمن نہیں ذاتی دشمن اپنے ذاتی دشمنوں کا بھی اچھے انداز میں تذکرہ کیا کیونکہ میں نے سب کے ساتھ اچھا کیا تو اللہ تعالی نے میرے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا سبحان اللہ کہے تو دیا سبحان اللہ اس کی لاج نہ رکھ لیں ہم بھی اچھے بن جائے رہے ہیں ہم بھی مٹھے ہم مٹھے مٹھے سلامی بھائی بن جائے ہیں مٹھے مٹھے سناخان بن جائے ہیں ہمارا باطن مٹھا ہو جائے آواز تو بڑی مٹھی ہے بڑی سریلی آواز ہے لیکن ہم ہمارا اندر بھی کچھ مٹھاس آ جائے مومن مٹھا ہوتا ہے یہ ایک روایت کے الفاظ ہیں مومن مٹھا ہوتا ہے اور مٹھاس کو پسند کرتا ہے ہم حقیقت میں عمالن مٹھے ہو جائے کاش کاش صد کروڑ کاش ہم مٹھے نہیں ہیں ہم بہت 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 تکھے ہیں تکھے بھی ہیں پھکے بھی ہیں کڑوے بھی ہیں یعنی کہ بعض سنا خانوں کا تو واقعی انداز ہوتا ہے بلکل بازاری موہ تو دوں گا اس کا زبان کچھ لوں گا یار یہ آپ کو نہیں زیب دیتا ہے میرے مٹھے مٹھے سنا خانوں آپ کا کام نہیں ہے آپ کو تو آپ کو احسا ہونا چاہیے کہ ماز اللہ کو ایک تھپڑ مارے آپ دوسرا رخصار پیش کر دیں گے یار چل دوسرا بھی مار دیں اگر تو اسی میں خوش ہے یہ محورہ ہے واقعی پیش نہیں کرنا ہے محورہ یعنی ایسا صبر اور ضبط کا مادہ ہمارے اندر آ جائے ہم کو ایسا ہونا ہے تو ہم حقیقی معنوں میں سنا خان اور ہم نات خان ہم بن سکیں گے عاشق کے رسول بن سکیں گے برنہ بارحال جیسے بھی یہ گزارہ تو ہوئی رہا ہے مرنے کے بعد یہ گزارہ جو ہے نا کہ بہت مشکل نہ پڑ جائے تو اس لئے آپ کوشش کیجئے اپنے آپ کو سمارنے کی اور جو جو داغ دھبے اس لائن پر یعنی سنا خانوں کی لائن پر یعنی چادر پر جو داغ دھبے اب لگ چکے ہیں وہ مٹنے چاہیے اب کب کب مطلب انقلاب آئے گا آپ کے اندر کوئی بول ڈشٹیپ لے لیں انتیائی قدم اٹھا لیں کہ اب بس یہ ہوگا اب یوں ہوگا اب یوں ہوگا خلاص ہم صرف اور صرف شریعت کی ہی بات مانیں گے ہمیں اور کسی کے بات من ہی نہیں ہے اگر آپ نے ایک بات یہی پکڑ لینا کہ ہم صرف شریعت کی بات مانیں گے میرا خیال ہے آپ کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا اگر اپنا اجتحاد شروع کریں گے یہ کوئی شریعت کے خلاف تھوڑی ہے نہیں نہیں یہ تو گنجائش ہے یہاں اتنی سختی بھی تھوڑی ہوتی ہے پھر یہ اگر اپنا اجتحاد کریں گے تو پھر وہ کہ آپ ہوں گے اور شیطان ہوگا اس کا کام یہی ہے کہ وہ ہم کو اسلام سے دور کرے احکام اسلام سے ہم کو باز رکھے تو ہم نے جو بھی کرنا ہے وہ علماء سے پوچھ کر کرنا ہے لیکن ہر داڑی والا علم نہیں ہوتا اب ہم کو علم بھی وہ اچھا لگتا ہے کہ جو مطلب ہماری محفینوں کی رونک ہو اور ہماری مرضی کے مسئلے بتائیں وہ اچھا لگتا ہے اس کا کیا ہے مفتی اسلام مشورہ اسے کرنا ہے جو مفتی اسلام جس پر علم کے چھاپ ہو فی الحال مجھے حالات پتہ ہیں بہت برے حالات مفتی اسلام مثلاً آپ کی خدمت کے لئے دارالفتہ اہل سنت موجود ہے تو کسی کو پکڑ لیں بہت ان کی بات مفتی وہ مطلب انہیں کہ مفید رہتا ہے کہ جو دارالفتہ سے وابستہ ہو بھلے دعوت اسلامی کے دارالفتہ علیہ السنت سے وہ وابستہ نہ ہو لیکن کسی بھی سنی دارالفتہ سے وابستہ ہو خالی اس کے نام کیا کہ مفتی ہے اور وہ اسٹیجوں پر خطاب فرماتے ہیں تقریر کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں برے وہ بھی نہیں ہیں برے نہیں کہہ رہا لیکن وہ مسائل میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اتنی ان میں مضبوطی رہے کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ ذرا چھوٹا ہاتھ سے گیا اتنی باریکیاں ہیں اس میں پیچیت کیاں بہتے ہیں فق کے معاملات میں سب سے افضل علم یہی ہے علم فق علم میں یہ بہت مطلب ہے باریکیاں تو صرف دارالفتہ سننی کا ہو بس اس مفتی ہو ہو مفتی کیونکہ ہمارے ہاں تو جو خالی دارالفتہ سے وابستہ ہوا فورا مفتی بن گیا تخصص فی الفق میں داخلہ لیتے ہی وہ مفتی کہلانا شروع ہو جاتا ہے اس کو سوال بھی سمجھنا بھی اس نے نہیں چکھا جواب تو بات کے بات ہے وہ مفتی ہو تا وہ نہیں واقعی مفتی ہو جو مطلب یا مفتی ہو یا ایسا عالم دین ہو کہ جو مفتی کا اجازت یا ہفتہ ہو جواب دے سکتے دارالفتہ سنت میں کٹیگریز ہیں مصدقین ہیں تو مصدقین بھی ہیں اور پھر وہ بڑے مفتی ان سے دوسری کٹیگری تو وہ بھی مفتی ہوتے مفتی کی کچھ کٹیگریز ہیں تو کچھ وہ بھی مفتی ہیں پھر یہ کہ بعض سینئر نائب مفتی ہیں بعض سینئر متخصیصین ہیں تو یہاں تک سینئر متخصیصین تک سوال کا جواب دینے کی اجازت ہوتی ہے لیکن ان کو یہ ہوتا کہ جہاں بھی ان کو شک پڑے فورا اپنے بڑوں سے رجوع کریں تو معلوم مفتی جو ہیں اب ناقل ہیں مفتی ناقل نقل کرنے والے مجتہید کیونکہ ہم سب وہ اپنے مقلد ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت بھی مقلد تھے اگرچہ مجتہید فیلم مسائل تھے مسائل میں مجتہید تھے لیکن مطلقا مجتہید نہیں تھے تو امام اعظم کے آپ مقلد ہیں جو مجتہید مطلق ہوتا ہے نا وہ یعنی اس کو تقلید کی حاجت نہیں ہوتی لیکن اسلام میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اسلام میں سو سے کچھ زائد مجتہید ہوئے ہیں وہ مطلق اور صدیوں سے دنیا مجتہید سے محروم ہے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمائے تو اب یہ جس جس کو بولو کہ یہ مجتہید ہے اس کو بڑی معلومات ہے وہ مجتہید ہے یہ فصلہ آپ نہیں کرنا یہ آلیٰ حضرت فرمائے کہ صدیوں سے مفقود ہے مجتہید نہیں ہو تو آج کل مجتہید کہاں سے لائیں گے اور میں اور آپ کیسے فصلہ کر دیں گے کہ فلن مجتہید ان سے مشورہ کریں تو انشاء اللہ امید ہے کہ کامیاب ہوگے ورنہ اپنی مرضی کے مولانا کو پوچھ لیں گے تو وہ ہی ہوگا جو ہوتا رہ جاری ہے جیسے میں نے فتاوہ کی روشنی میں نات شریف کے اجرت کو حرام جواب میں حرام کا لکھا تو پتا چلا گئے اس کے بھی جوابات مل گئے ان لوگ بازوں کو کہ جائز ہے ہمیں کیا کر سکتا مجھے نہیں فتا دلال کیا دیتے اب نفس بھاتا من بھاتا فتوہ بھی ملی جاتا ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے اور حکم شریعت پر عمل کرنا چاہیے اپنی اشیاری عقل مندی کام نہیں آئے گی یہ راستے جو حرص دکھاتی ہے بری چیز ہے تو ترک کر دیں اور حقیقی معنوں میں عاشق رسول بننے کی طرف وہ پیش قدمی ہم سب ہی کو کرنی چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز وجل وصول اللہ تعالی وآلہ وآلہ سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدینہ کی حاضری چار نام بکارنا چاہیے چار نام آج الحمد للہ عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں ملک بھر سے عاشقان رسول جمع ہے جن میں حاضری مدینہ کی ٹکٹ کی قرآن دازی ہوگی بارہ نام پکارے جا رہے ہیں جن میں سے چار پکارے جا چکے چار مزید حاضر ہیں جن کا نام لیا جائے موجود ہوں تو تین مرتبہ بلند آواز سے لبیق کی صدائیں بلند کریں بدین کے اسلامی بھائی علی بخش ملا اللہ بخش بن اللہ بخش علی بخش بن اللہ بخش علی بخش بن اللہ بخش ماشاء بھاولپور کے اسلام بھائی اعجاز اتاری بن فقیر حسین شاید مولیم ہے ہمارے کورس اعجاز اتاری بن فقیر حسین اعجاز اتاری بن فقیر حسین گجرہ والا سے آئے ہوئے اسلام بھائی اتار رحمان بن محمد حنیف ماشاء فیصل سلیم بن بن احمد دین ماشاء فیصل سلیم صلو اللہ اللہ محمد ہمارے ناد ناد خان اسلام سوال کریں یہ موضوع جو امیر سنت نبی بیان فرمایا گیبت سے متعلق بھی اور بہت سارے مدنی پھول آپ نے بیان فرمائے کیا ہی بہتر ہو جیسے کہ ابھی ہمارا سلسلہ ختم ہو یقیناً اسلاح امت یا تبدیلی ہمارے اندر جو تبدیلی ہمیں جو برائیاں چھوڑنی ہے یقیناً اللہ کی رضا کے لئے چھوڑنی ہے ہم ایسے کن 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 برائیوں میں بد اخلاق مبتلہ ہم اس کو بہ خوبی سمجھ سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آج کے اس مدری مذاکرے کے بعد نہ یہ یوں کرتا ہے نہ یوں کرتا نہ یوں کرتا ہے بس یار یہ ہے اور شریعت کی پابندی ہے واقعی اس کے اندر تبدیل ہم محسوس کر رہے ہیں تو میں نہیں کہتا کہ اب کوئی اٹھے اور اس طرح لائی تو اس کے لئے گویا کہ یہ ذہن بن جا کہ میں اب اس راستے کو نہیں چھوڑوں گا اور راستے پر چلتا رہوں گا پھر جب کوئی اسی نیت کرے ہمارے درمیان تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی وہ اپنی نیت سے پیچھ ہٹ جائے جو ارادہ وہ کرتا ہے اس ارادہ اس کا ٹوٹ جائے تو بھی اس کی حوصلہ شکنی کرنے کے بجائے ہمیں اس کی حوصلہ افضائی ہی کرنی چاہیے اس انداز ہے کہ آپ پھر عمد کریں ہوتا ہے بعض وقت آدمی بیان سنتا ہے کوئیسے مدنی نیت فقدہ تب اظہار کریں کہ انشاءاللہ تبارک وطاللہ حقوق عام کے حوالے سے تکلیف دے ساؤنڈ سسٹم کے حوالے سے یہ جو الٹی سیدھی جو بداخل کی والی جو ہماری عادتیں ہیں اس کے حوالے سے میں عظم کرتا ہوں ارادہ کرتا ہوں نیت کرتا ہوں کہ میں آج سے حرج کیا کرنا ہی پڑے گا اگر ہم نہ بھی کرے نا یہ ارز کر دو اس نیت کرنے کے علاوہ اور ارادہ کرنے کے علاوہ کوئی اپشن بھی نہیں ہے ایسا نہیں کہ دوسرا راستہ موجود ہے ہمارے پاس راستہ کوئی بھی نہیں ہے راستہ یہ بروسہ نہیں ہے امریکہ سے بپا عبدالعبی بھائی بھی ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شکاگو شکاگو یہ بپا ورکنگ ٹائم ہے اور یہ ماشاءاللہ امریکہ شکاگو شہر کے اندر اپنے مددی مذاکرے میں جمع ہیں ماشاءاللہ مرحبا مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو مرشد ایسا عطر لگا دو باطن زاہر سب مہ کادو باطن زاہر سب مہ کادو آل کا صدقہ نیک بنا دو آل کا صدقہ نیک بنا دو ستھ ستھ ری ہو میری ٹور میرے باپا جانا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی